یہ تو ہو نہیں سکتا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اس ملک میں ہوتے ہیں اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ ملک ٹھیک ہے جب چیزیں آپ کی منشاہ کے مطابق ہو رہی ہوں یا وہ ادارے آپ کی منشاہ کے مطابق کام کریں پھر تو وہ ٹھیک ہیں لیکن اگر وہ قانون کے مطابق کام کریں تو پھر وہ غلط ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک لیڈر جو کہ اپنے آپ کو تین دفعہ اس ملک میں وزیراعظم بنا جس طرح بھی بنا وہ جب اقتدار میں نہیں ہوتا اس کے احساسے باہر ہیں اس کی اولاد باہر ہے اس کی سرمایہ کاری باہر ہے تو اس کا اس ملک میں کیا سٹیک کیا ہے آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں یہ تو اچھا ہے کہ آپ نے پرائیم منسٹر صاحب کے گھر کا ذکر کیا کہ تین سو کنال کا ایک گھر تو پرائیم منسٹر عمران خان تو نہ تو کاروبار میں تھا اور نہ انہوں نے کوئی عوامی عہدہ سنبھالا ہوا تھا انہوں نے تو اپنی حق حلال کی خون پسینے کی لٹرلی خون پسینے کی کمائی پروپر بینکنگ چینلز اس وقت تو سیاست میں بھی نہیں تھے پروپر بینکنگ چینلز کے تھلو آئی اپنی چالیس سال کا آپ ہی نے کیس کیا تھا اس کو کہتے ہیں پلٹیکل ویکٹمائزیشن کہ ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ جس کے اباو بورڈ ہو ساری دنیا اس کو جانتی ہو اور آپ اس پر ایک کیس کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر کی منی ٹریل دیں ان کا خیال تھا کہ سارے انہی کی طرح ہیں انہوں نے ایک ایک چالیس سال کی منی ٹریل انہوں نے دی اور اسی وجہ سے اور وہ اس وقت انہی کی حکومت تھی یہ نہیں کہ کوئی ہماری حکومت تھی اس وقت کی حکومت میں جو سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین قرار دیا وہ قصہ ختم ہو گیا ہمارا لیڈر اپنے مضبط ایکٹیوٹیز میں انوالو ہو گئے جبکہ انہوں نے اس وقت سے لے کر آج تک ایک سوال کا جواب نہیں دیا ایک ثبوت پیش نہیں کیا ہمیشہ جمہوریت کے پیچھے کبھی سیاسی وقتمائزیشن کے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم بنایا اور عوام کا بھی وقت ضائع کیا اور جوابات بھی نہیں دیئے یہی عدالت تھی نا جس نے ان کو صحت کے لیے ایک وہ دی تھی زمانت دی تھی اس وقت وہ ٹھیک تھی تو انہوں نے جس طرح کے ماضی میں اپنا ان کا کردار رہا ہے جوڈیشری کو ایکسپلائٹ کرنے کا ان پہ دباؤ ڈالنے کا ملک قیوم کیس آپ کو سب کو یاد ہوگا وہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتوں پہ یہ جو ہے تو پرائم منسٹر صاحب کا وہ ہے گڑ جوڑ ہے یہ تو آپ توہینی عدالت کر رہے ہیں یہ نہیں عدالت ہے اگر آپ کی منشہ کے مطابق فیصلہ دیں تو ٹھیک ہے اگر نہ دیں تو پھر وہ ان پہ پریشر ہے یہ کیسی منطق ہے جو فیصلے آپ کے حق میں آئیں تو ٹھیک ہے جو نہیں آئیں تو پھر آپ جو ہے تو ایک سیاسی وقتم بن جاتے ہیں اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک اس طرح سے چیزیں نہیں ہوں گی اب پاکستان بدل چکا ہے آپ اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں کبھی اے پی سی کے اس میں کبھی دھرنوں میں کبھی آپ ابھی جلوسوں میں اور اس قسم کی چیزوں میں کس چیز کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ نے تو اے پی سی میں کیا علامیہ دیا ہے کوئی ایک چیز ہے جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے ہے کہ جی صرف امران خان جائے اکتا نہیں ہے وہ جھکتا نہیں ہے اس لیے امران خان جائے کہ ان کی اس کی پسند کی حکومت آئے اور یہ جو بھی کریں اور سارے ان کے جو کیسز ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں صاف سترے ہو جائیں اور یہ دوسرے ملکوں میں اگر اس ملک سے اتنی ان کو محبت ہے تو وہ خود بھی آئیں جس طرح امران خان اپنا جو بھی اساسے تھے جو بھی تھے تھوڑے بہت تھے وہ ادھر ہی لائے نا ان کی تو کوئی باہر جہدادیں نہیں ہیں اس لیے ان کی اس ملک سے کمیٹمنٹ ہے ان کی کیا کمیٹمنٹ ہوتی ہے جس ملک کو آپ اس قابل نہ سمجھیں کہ وہاں آپ کی اولاد رہے ایسا ملک اس کو آپ اس قدر نہ سمجھیں کہ وہاں پہ آپ انویسمنٹ کریں آپ جاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس ملک میں انویسمنٹ کریں کیسے کریں گے وہ جب کہ آپ خود جو ہے تو سارے آپ نے اساسے باہر رکھے ہوئے ہیں اپنی اولاد کو باہر رکھ ہوئے اس ملک کے ساتھ کیا کمیٹمنٹ ہے آپ کی کوئی بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ کو اقتدار ملے جس کے ذریعے آپ اپنے کرپشن کر سکیں اور اپنے وسائل بنا سکیں اب اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ نہ اس کا کوئی کاروبار ہے اس کا جو ہے تو جو فوکس ہے وہ صرف پاکستان ہے اور اس کے عوام ہیں اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہم اور ہماری پارٹی کا جو بنیادی جو سلوگن تھا جو ہماری کمیٹمنٹ ہی ہے عوام سے کہ ہم اکاؤنٹیبلیٹی کریں گے ہم وہ بالکل کریں گے ہمیں خوشی ہے حالانکہ ہمارا کورٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہم کسی کے اس میں ہم رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں جب وہ انہوں نے دے دیئے تھی کئی کیسز میں ان کو زمانت بھی مل گئی ہودیبیہ کا کیس تھا وہ آپ کے سامنے ہیں تو اس سے کیا کیس ہو سکتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں اپنے فیصلے کریں اور اس ملک کو اگر ترقی ہم نے دینی ہے تو وہ اسی طرح دینی ہوگی کہ سیاسی بنیاد پہ فیصلے ہم نہیں چاہتے ہم میرٹ پہ چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے لیڈر نے خود تھرہو اگزامپل اپنا کیس لڑا کوئی سفارشیں نہیں کی کوئی اپنی سیاسی وکٹمائزیشن کے نعرے کے پیچھے نہیں چھپے انہوں نے ایک ایک پائی کا حساب دیا ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں اس بحث میں نہ الجائیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ہمیں آپ سیدھے سوالات کا جواب دیں کہ آپ یہ اساسے آپ نے کیسے بنائے باہر کیسے لے گئے اس کا جواب چاہیے عوام کو اس کے علاوہ ہماری نہ ان سے ذاتی دشمنی ہے اور نہ ہم کسی اور وجہ سے ان کو وہ کر رہے ہیں اور شعباز شریف اور عمران خان کا مقابلہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان سے شعباز شریف ان کا کمپیٹیٹر ہے یہ تو میں اس کو بہت بڑی گالی سمجھتا ہوں ایک توہین سمجھتا ہوں کہاں عمران خان اور کہاں شعباز شریف عمران خان ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے کیریکٹر کے ذریعے بائیس سال کی جدوجہد کے ذریعے ایمانداری سے اپنی ملک کا نام روشن کیا یہاں آکے بغیر کسی حکومت ہی عوضے میں رہتے ہوئے ہسپٹل بنایا رفاہی کام کیے وہ یہ چیزیں اپنے لیے ذات کے لیے بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں اس نے اس کا جو کال اور فیل ہے وہ ایک ہے ان کی طرح نہیں ہے کہ عوام کو استعمال کرو سیاست کے لیے اور پھر بناو اپنے لیے مال اور جب وقت آ جائے تو پھر یا انہارو کر لو اور یا جو ہے تو ملک سے فرار اختیار کر لو ابھی وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پورتائیو شس میں ماحول میں آپ کو کہیں لگتا ہے کہ وہ بیمار ہیں اتنی انقلابی تقریر انہوں نے کی نہ تو ان کے پلیٹسٹس نیچے آئے نہ ان کا بلڈ پیشر اوپا آر گیا نہ ان کی ہارٹ بیٹ کچھ ہوئی تو یہ کیا ہے یہ مزاق ہے یہ عوام کے ساتھ مزاق ہے اس ملک کے اداروں کے ساتھ مزاق ہے ابھی اس کی جو تفصیل ہے جو قانونی وہ ہے ایسپیکٹ میں ریکوست کروں گا شہزاد اکبر صاحب سے کہ وہ جو ہے تو بتائیں شکریہ شکریہ جی اسلام علیکم آج کے دو میں سمجھتا ہوں ایونٹ سے جس پہ فورا سو میں کومنٹ کرنا چاہوں گا پہلا تو شہباز شریف کی جو زمانت قبل از گرفتاری تھی اس کا عدالت لاہور ہائی کورٹ سے منسوخ ہونا اور اس کے بعد جو کہ ایک قانونی ایشو چال رہا تھا پچھلے کچھ ماہ سے اور اس کے بعد ایک بریم ناز جو ان کی رشتے میں بھانجی ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس ہے دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں آج تو بڑا واضح ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے وہ قانونی جنگ تو ہار گئی قانونی جنگ اس طرح سے ہار گئی کہ آپ کی بیل بیفور ایریسٹ آپ خود عدالت کے پاس گئے تھے اور آج لاہور ہائی کورٹ نے آپ کی بیل بیفور ایریسٹ ریجیکٹ کر دی قانونی جنگ ہارنے کے بعد اس کے فوراں بعد ایک بکھلائی ہوئی سی کوشش کی گئی ہے بیانیے کی جنگ کے اندر اپنا قدم جمانے کے لئے جس میں پہلے چھوٹے والی مریم جو مریم اور رمزیب صاحبہ ہیں انہوں نے آگے کچھ فرمودات فرمائے لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھے سے جو کہ میں سمجھتا ہوں کنٹیمٹ آف کورٹ کے زمر میں آتے ہیں اور ایک وہ رٹی رٹائی تقریر جیسے کہ قرائے کے ترجمان کرتے ہیں وہ آ کے فرما کے چلی کہ یہ سوچا ہی نہیں میری بہن نے کہ اس پہ کنٹیمٹ بھی لگ سکتی ہے کیونکہ وہ سیدھا سیدھا عدلیہ کے اوپر حملہ تھا اس کے بعد مریم نواز صاحبہ آئی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ابھی سے تھوڑی دیر پہلے آپ کی سماہ خراشی کی اس کے اندر دو تین پوائنٹ سے ان کے پر میں جلدی سے کومنٹ کر دوں تاکہ کیس معاملہ کیا ہے اور کس طرح سے اس کو پولٹیکل بیانیے کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اپنی چوری کو ایک تو مریم نواز صاحبہ کہ اگر آپ آج پریس کانفرنس دیکھ لیں تو یہ ایک ٹوٹل فرمایشی پروگرام تھا اس کے اندر نہ ہی وہ گرمی تھی نہ ہی گفتار کے اندر وہ چیز تھی جو پہلے نہ جذبہ نہ وہ دھار اور اگر آپ اس کی پوری چیزوں کو لے کے تھوڑا سا ان کے پریس کانفرنس کے دوسرے حصے میں جہاں جائیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے آج شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ اب یہ نون ہے یا شین ہے جو کوئی بھی ہے جوسا بھی یہ حرف ہے اس میں سے شہباز شریف صاحب کی تو سیاست کا آج انہوں نے خاتمہ کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک چارڈ شیٹ پیش کر دی شہباز شریف اپنے چچا کے بارے میں اور جس طرح سے مغلیہ خاندان کا وہ داستان ہے کہ ہمیشہ ہی گھر کے اندر سے حملے کیے جاتے ہیں اس طرح سے آج بھانجی نے چچا کی سیاست کا ایک تو پہلے ہی بلو تھا کہ لاہور ہائی کورٹ بطی جی سو رہا بطی جی میں رشتے میں تھوڑا ساتھ بطی جی نے چچا کا میرے چچو ہیں چچا کی سیاست کا باپ باپ بند کر دیا انہوں نے آج کھلے الفاظ میں بلکہ کھولی طریقے سے بتا دیا کہ شباز شریف صاحب کی پچھلی تیس سال کی سیاست مفامت کی سیاست یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کا حکم مانتے ہیں لیکن ان کی سیاست مفامت کی سیاست تو ایک دفعہ پھر ہونہار بطی جی نے اپنے چچا کے اوپر بڑا اچھا وار کیا اور اپنی پارٹی کے اندر انٹرنلی ان کو دوبارہ سے ان کے اوپر اس برے وقت میں بھی برا وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ گرفتار ہو جب اتنا سخت کیس ہو تو برا ہی ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرتی انہوں نے ان کی سیاست کا بھی وہ کہتے ہیں تختہ دھرن کر دیا اب جو انہوں نے کچھ فرمائشی طور پر دو تین چیزیں کی وہ اتنے ویک آرگومنٹس تھے کہ وہ تو ایک منٹ میں مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی بس میں صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں باقی آپ لوگ خود سمجھنے والے لوگ ہیں ایک پہلے وہ حسن قبال صاحب آئے انہوں نے کہا جی کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اس زمین میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے میرے بائی پچھلے چھے مہینوں میں شباز شریف صاحب کتنی اڑانے بڑھ چکے ہیں گلگت بلتستان جانے کے لیے کتنے جلسوں سے خطاب کیا ہے کتنی انہوں نے وہاں جا کے عوام کے اندر اپنی کوئی منشور کو پیش کیا ہے یا کم از کم وہ جو بڑا مشہور لیپ ٹاپ کے سامنے ماسک پین کے بیٹھتے ہیں وہ بھی انہوں نے کچھ کیا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے آپ لاہور کے ایک حصے کی ریجنل پارٹی ہیں آپ کو گلگت بلتستان کے الیکشن سے کیا لینا دینا آج آپ کی بتی جی بتی جی نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا شہباز شریف پنجاب کے لیڈر ہیں اس کے بعد ان کا گلگت بلتستان کے الیکشن سے کیا لینا دینا تو آپ کی یہ والی جو آرگومنٹ ہے یہ تو بالکل ہی زیر ہو جاتی ہے اس کے بعد بتی جی صاحبہ فرماتی ہیں شہباز شریف صاحب کو عدالتوں کے چکر لگوائے گئے محترمہ نیب نے دو یا چار جون کو ان کا آرسٹ وارن نکالا تھا ان کے گھر جا کے ایک آرسٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی یہ پہلے پنجاب کا شیر قلعہ بند ہوا اور پھر پتہ نہیں کس دروازے بھاگ گیا اور اگلے صبح لاہور ہائی کورٹ میں نمودار ہوا یہ پرانی بات نہیں ہے جون کی بات آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی اس دن سے لے کے آج تک ایک لیگل بیٹل ایک قانونی جنگ چال رہی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جہاں نیب اپنے آرسٹ وارنٹ اور گراؤنڈ آف آرسٹ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ وہ بالکل مناسب ہیں بالکل ٹھیک ہیں اور قانون کی روح سے ان کی گرفتاری بنتی ہے اور شباہ شریف صاحب اپنی ایک بہت بھاری برکم قانونی ٹیم جنہوں نے بائی دوئے میرے اور آپ کے بیچ میں وہ اتنا زیادہ مخل ڈالنے کوشش کرتے ہیں پچھلی ہیرنگ میں ڈیڑھ گھنٹا صرف آرگومنٹ یہ کیے میرے تو سینئر بھی ہیں ان کے وکیل کہ جی شہداد اکبر نے پریس کانفرنس کیوں کی اس کیس کے بارے ہو وہ نہیں چاہتے میں آپ لوگوں سے آ کے بات کروں ان کو بہت میں کھٹکتا ہوں یہاں پہ آ کے بات کرنے تو ادھر آپ خود گئے دو تین ماہ آپ کا کیس چلا اور لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے کیس میں جب دیکھا کہ اس میں شوائد ایسے ہیں کہ آپ کی گرفتاری بنتی ہے تو انہوں نے آپ کی زمانت ریجیکٹ کر دی اب لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کے مطابق جہاں پہ آپ کی زمانت ایک عدالتی حکم کے مطابق ریجیکٹ ہوئی آپ نے فوری طور پہ ایک جنگ شروع کر دی اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ جیسے یہ کوئی نیب کا اور گھرمنٹ کا گھٹ جوڑ ہے تو آپ کس کو پاکل بنانا چاہ رہے ہیں عوام کو نظر آ رہا ہے کہ عدالت کے اندر سے آپ کو یہ آپ کو ریلیف نہیں ملا آپ کی زمانت اب آپ کو کیا سیلیکٹڈ قسم کی فیصلے چاہیے جب انہی عزاد عدالتوں سے وہ فیصلے آتے ہیں جو آپ کے حق میں بات کرتے ہیں اس کو آپ بہت سراتے ہیں اور بار بار دھوراتے ہیں آج پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے دھورایا کہ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے کیا نہیں کہا ہمارے کیسز کے بارے میں یا نیب کے بارے میں تو آپ کو نیب کے بارے میں کہی ہوئی باتیں قبول اور شباہ شریف کی منی لانڈرنگ کے اوپر دیا ہوا آج کا فیصلہ نامنظور یہ تو بڑا سیلیکٹڈ قسم کا آپ کا اعتصاف کا اور انصاف کا اپنا میار ہے کہ آپ کو وہ اعتصاف قبول وہ انصاف قبول جس میں آپ بریوزمہ ہو اور دوسرے کے اوپر الزام لگایا جائے دوسری جو اس کے اندر یہ چیز انہوں نے کہی مریم صاحبہ نے کہ شباہ شریف صاحب اور یہ بار بار دھوراتے ہیں میں بھی آپ کی سما خراشی اس لئے کرتا ہوں تک بات جانی چاہیے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا کیس ہے کیا مریم نواز صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں دورایا کہ شباہ شریف کو ان کے بچوں کے اساسے کی وجہ سے آپ ذرا غور کیجئے یہ وہی والی کاوش ہے بیانیاں بنانے کی جو نواز شریف کا کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نہیل کر دیا گیا پوری دنیا جانتی ہے کہ شباہ شریف صاحب کے کیا کرتوت تھے کس چیز کے اوپر ان کو کیا گیا اور ان کے اندر کیسز کیا تھے جو ویبن فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ہل میٹل ہے یہ تمام کیسز لیکن بیانیاں پر آیا جاتا ہے کہ بچوں کا اسی طرح سے آج ایک کاوش کی گئی کہ شباہ شریف کو اپنے بچوں کے اساسوں کی وجہ سے سرا سر غلط قانون آپ سے آپ کے بچوں کے اساسے کے بارے میں نہیں پوچھا نہ ہی نیب کا قانون نیب کا کیس ہے نواز شریف اور ان کے گینگ شباہ شریف اور ان کی گینگ کے بارے میں جس کو انہوں نے میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا چکا تھا یہ میں ریفرنس اپنے ساتھ بار بار اس لے لیاتا ہوں کہ اس ریفرنس کے اندر واضح طور پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ارگنائز منی لانڈرنگ گینگ یہ ارگنائز منی لانڈرنگ کر رہے تھے شباہ شریف صاحب ارگنائز منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس گروہ کا ایک سرغنہ ہے اور اس میں کچھ اس کے علاقار ہیں اس کے اندر سولہ ایکیوز پرسنز ہیں سولہ ملزمان ہیں یہ علی بابا چالیس چور والا معاملہ ہے آج کل سمارٹ دور آ گیا تو یہ علی بابا اور سولہ چور ہیں علی بابا یعنی کہ شباہ شریف اس گروہ کے سرغنہ ہیں اس گروہ میں ان کے اپنے بچے بیگم جن کا ساری بات ہے وہ گریلو خاتون ہیں ان کا نام استعمال کیا گیا اس کے بعد آپ کے ملازمین ہیں جن کے نام پہ بینامی کمپنیاں بنائی گئی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ منی لانڈرنگ کرنے میں آپ کی معاونت خرام کی اور چار وہ لوگ ہیں جو اپروور ہیں کل ملا کے بیس جس میں سے سولہ ایکیوز پرسنز ہیں چار وہ ہیں جو آپ کو جو اپروور بن گئے ہیں انہوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے اب یہ کہنا ہے کہ ان کے بچوں کو بچوں کا معاملہ الگ ہے خباع شریف صاحب نے نہ صرف ان کے ایسٹس بیانڈ نون سوس یعنی کہ اپنی آمدن سے ہٹ کر اساسیں ہیں بلکہ انہوں نے یہ اساسیں منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں یہ کیس آمدن سے زائد اساسوں کے باقی تمام کیسے سے مختلف ہے کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ آمدن سے زائد اساسوں کے کیسے میں ریورس برڈن آف پروف ہوتا ہے آپ نے صرف دکھانا ہے کہ اساسیں زیادہ ہیں بارے ثبوت ملزم کے اوپر چلا جاتا ہے کہ میں نے جائز طریقے سے بنائے ہیں یہ وہ کیس ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ نہ صرف آپ کی اساسیں زائد ہیں بلکہ آپ نے یہ اساسیں منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں اور وہ منی لانڈرنگ ہے ٹیٹیوں کی صورت میں جس میں اپنے آپ نے کالا دھن سفید کرنے کی کوشش اپنے ہی دور کے بنائے ہوئے قانون کے تحت کی کہ آپ باہر سے پیسہ گھما کے واپس پاکستان لائے اور اس پیسے کو سفید کر کے دکھانے کی کوشش کی اب شباز شریف صاحب کے میں پرٹیکلر آپ کو دو تین چیزیں بتا دوں جو کہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب نے شاید آج کہیں فرمایا بھی کہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں آئے شباز شریف صاحب وہ والے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے بلکہ اپنی زوجہ محترمہ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ میں کی وہاں سے پیسے ٹرانسفر کیے اپنے اکاؤنٹ میں اور اس پیسے سے اپنی دوسری بیگون کو منگلہ خرید کے دیا ویلاز خرید کے دیئے گاڑیوں کی مد میں پیسے ادا کیے اور خرچے کی مد میں پیسے ادا کیے آپ کیسے کہتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے آپ نے تو صرف بچوں کے تو اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ اس طرح سے آئے کہ منظور پاپڑ والا محبوب ریڈی بان وہ پیسے بھیج رہا ہے ڈائریکٹ حمزہ کے سلیمان کے یا نوسر شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کی بچیوں کے اکاؤنٹ میں آپ خود چونکہ کافی بڑے شاتر انسان ہیں تو آپ نے دو اکاؤنٹ ڈائرے بیچ میں اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہے جو پچپن سے زائد والیوم ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے اندر بینکنگ ٹرانزیکشن لگی ہوئی ہے وہاں پہ شہداد اکبر یا شبلی فراز کے زبانی بیان نہیں ہے کہ باہر سے اب مجھے ایک بات بتا دیجئے منظور پاپڑ والے کا یا محبوب ریڈی بان کا کیا تعلق ہے آپ کی پہلی زوجہ نصر شہباز صاحبہ سے وہ کیوں ان کے اکاؤنٹ میں ملینز آف ڈالرز ٹرانسفر کر رہے ہیں جبکہ وہ شخص ایک شخص ریڈی لگاتا ہے لاہور میں ہاکر ہے دوسرا شخص پاپڑ بیجتا ہے پندہ درخان میں وہ کیسے ملینز آف ڈالرز آپ کے بیگم کے اور بچوں کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہے چلیں بعد اگر وہاں پہ رک جاتی تو میں کہتا کہ صرف شہباز شریف کی ذات تک کوئی بات نہیں ان کے بچوں کا تھا وہ اپنے جبدار خود ہیں لیکن ایسا نہیں ہے حضور آپ نے وہی پیسے آپ کی بیگم کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اسی ڈیٹ کو ٹرانسفر ہوتے ہیں جس ڈیٹ کو وہ ٹرانسکشن آتی ہے اور آپ اس سے اگلے دنوں میں پھر اس سے مکانات دکانات اور گاڑیوں کے اوپر اخراجات کرتے ہیں یہ ڈیریکٹ بینفٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے اس منی لانڈرنگ کے پیسوں سے یہ ہے ایک حصہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ آپ کا کوئی اپنا ذاتی نہیں ہے جو آپ بڑے خاندانی امیر تھے یہ عوام سے لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ ایک عام آدمی کا حکم آ رہا ہوا پیسہ ہے یہ کیک بیک اور کمیشنز کا پیسہ ہے اس کی ایک مثال اس کمپنی کے اندر اس ریفرنس کے اندر ان بینامی کمپنیوں کی ہے جن کے اندر آپ کے ملازمین کے نام پہ وہ بینامی کمپنیاں بنائی گی وہ ملازمین ایڈمٹ کر رہے ہیں قبول کر رہے ہیں کہ ہمارا ان کمپنیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتا اب جو نسال ٹریڈنگ ہے راشد کرامی ملازم کے نام پہ جو اٹھارہ ہزار روپیہ کے ملازم ہے کروڑوں روپیہ اس کی کمپنی میں آ رہا ہے کیوں کر آ رہا ہے اور وہاں سے وہ کیش کی صورت میں آپ کا ہی کیش بھائی نکال رہا ہے شویب کمر وہ اور منصور عباسی دونوں اس وقت نے آپ کی حراست میں اور وہی پیسے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہیں اب اگر آپ ایک لمحے کے لیے نسال ٹریڈنگ کنسرن جو ان کے نام کی بنائی ہوئی کمپنی ہے اس کے اندر دیکھیں یہ میں آپ کے لیے لائے بھی ہوں تاکہ آپ کی یادہانی کے لیے چھوڑی جاؤں گا آپ کے ساتھ اب اس اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں وہاں سے پیسے نکال کے انہی کے اکاؤنٹس میں ڈالے جاتے ہیں اب وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں نسال ٹریڈنگ کے اندر نسال ٹریڈنگ یاد رکھیے گا راشد کرامت مسیح جو ان کا شریف گروپ آف کمپنیز میں اٹھارہ ہزار کا ملازم ہے اس کے اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشن دیکھئے اسلامباد کے ایک ڈیویلپر دو ہزار تیرہ میں پنتالیس ملین بزریہ چیکس میں جمع کراتے ہیں پورٹی فائیو ملین یہ میں آپ کو پورا پیپر دے جاتا ہوں اس کے بعد علینا سینٹر گجرات کے بلڈر اورنگز بٹ ساب دو ہزار بارہ میں پندرہ ملین بزریہ چیکس میں جمع کراتے ہیں رحمان گارڈن شیخ پورا کے بلڈر محمد مشتاق دو ہزار تیرہ میں گیارہ ملین اس میں جمع کراتے ہیں اس طرح سے ایک اور ڈیویلپر دو ہزار پندرہ میں جمع کراتے ہیں پھر آپ ہی کی پارٹی کے سیف الملوک ہو کر جو لوگ لاہور کو کور کرتے ہیں ان شخص کی نیک نامی سے اچھی طرح سے واقع ہوں گے وہ دس ملین دو ہزار چودہ میں جمع کراتے ہیں اسی اکاؤنٹ میں نسار ٹریڈنگ یعنی کہ کرامت مسیح کو اس کے بعد مسلم نون کے ہی نوابزادہ تائر الملک دو ہزار چودہ میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دو ہزار چودہ میں پندرہ میلین بزریہ چیک اسی نسار ٹریڈنگ راشد کرامت کی بینک میں ڈالتے ہیں اس کی جو نام کی کمپنی ہے اور اس کے کچھ دنوں بعد ان کو پنجاب کے وزیرالہ کا مشیر برائے بیت المال لگا دیا جاتا ہے آپ شہباز شریف کہہ سکتے ہیں بھئی راشد کرامت جو تھا اٹھارہ ہزار کا ملازم اس نے لگایا ہوگا اس کو بیت المال کا مشیر بزیرالہ کا میرا کیا تعلق ہے اس سے پوچھو ڈرامے میں تو آپ کو پتا ہے نا شہباز شریف صاحب کتنے ماہر ہیں اسی طرح سے مسلم نون کے ہی ایک چودری حارون کے اثر ہیں دو ہزار دس میں دس ملین وہ بھی راشد کرامت کو دے رہے ہیں اتنا اچھا آدمی ہیں شہباز شریف کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح کے ان کے پارٹی کے ڈھائی ملین ملک مختار سانگا صاحب وہ دے رہے ہیں ایک اور سرکاری ٹھیکے دار کیسر لطیف ان کی جانب سے اکاون ملین کا چک دو ہزار سولہ میں اسی اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے راشد کرامت کے کنال سٹی سے آرکورٹ کے ڈیویلپر دس ملین دیتے ہیں اب یہ جو سارے ڈیویلپرز سرکاری ٹھیکے دار اور پارٹی کے عدداران آپ کے اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں تو نیب تو آپ سے یہی سوال کرنا بنتا ہے نا یہی سوال تو آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذاتی ملازمین کی فرنٹ کمپنیاں ہیں پریپوزیشن بڑی واضح ہے ایک شخص چیف منسٹر پنجاب ہے اس کے دفتر کے اندر آپ کے ٹیکس کے دیئے پیسے سے دو ڈائریکٹرز ہیں ایک ڈائریکٹرز پلاننگ ہے ایک ڈائریکٹرز سٹریٹیجی ہے نسار گل اور دوسرے ہیں صاحب ملک احمل ان دونوں کی دو کمپنیاں ہیں ایک یونٹ آس ٹیل ہے اور ایک جی این سی ہے دونوں کمپنیوں کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے کوئی بزنس نہیں ہے کوئی اور چیز نہیں ہے صرف پیسے آکے گرتے ہیں آپ کے دفتر کے وہ لوگ ہیں اس کے بعد آپ کی ذاتی کمپنی کے اندر نسار گل کے نام پر یہ کرامت کے نام کے اوپر نسار ٹریڈنگ ہے اس کے اندر کروڑوں اور اربوں روپے آتا ہے ٹھیکے داروں سے سرکاری ٹھیکے داروں سے بیلڈر سے ڈیویلپر سے اور آپ کے پارٹی کے لوگوں سے پیسہ آتا ہے آپ کے پارٹی کے لوگ آ کے اس چیکس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے پارٹی فنڈ میں وہ پیسہ دیا تھا تو پارٹی فنڈ کا پیسہ راشد کرامت کو جانا چاہیے تھا مجھے تو نہیں پتا تھا اب اس کے بعد اگر شباہ شریف صاحب انگلی ہلا کے کہیں کہ میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی تو مجھے وہ منٹو صاحب کا افسانہ یاد آجاتا ہے ٹوبا ٹیکسنگ کہ ہر سوال کے جواب میں وہ اس کا جو پہدار ہے افسانے کا وہ ٹوبا ٹیکسنگ ٹوبا ٹیکسنگ کرتا تھا تو آپ اپنی یہی رٹ دھولاتے جائیں کہ آپ نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی حضورے والا انہیں ارموں کی دھیلے کی نہیں کی ارموں کی کی ہے آپ کی کرپشن کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں آج آپ دو طرح سے چار شیٹ ہوئے ہیں ایک شباہ شریف صاحب آج آپ چار شیٹ ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جہاں سے آپ کی پری بیل اریسٹ ہوئی ریجیکٹ ہوئی آپ کی پری اریسٹ بیل ریجیکٹ ہوئی ایک ڈیو پروسس کے بعد ہوئی اس لیے آج کسی اور کو مرد الزام ٹھڑانا سراسر غلط ہے اور کنٹیمٹ آف کورٹ کے زمر میں آتا ہے اور دوسرا شباہ شریف صاحب آج آپ کو دوسری چار شیٹ آپ کی اپنی بتیجی نے کی انہوں نے آپ کو چار شیٹ کیا کہ آپ مفامت کی سیاست کرتے ہیں ابھی آپ نیب کی جیل میں بیٹھ کے میں نے سنا ہے وہاں سوالتے ہیں بڑی اچھی ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کے آپ اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ آپ کونسی سیاست کرتے ہیں کونسی سیاست نہیں کرتے کیونکہ اس وقت آپ دو چار شیٹ کا سامنا کر رہے ہیں ایک منی لانڈرنگ اور ایسٹ بیونڈ نون سورس اور دوسرا جو آپ کی بتیجی صاحب کا ارشاد ہے کہ آپ مفامت کی سیاست کرتے ہیں مجھے تو آج کی پریس کانفرنس کو دکھ کی نہیں وکٹری سپیچ نظر آئی بہت شکریہ